پولیس تھانا سٹی کی کارروائی پولیس نے ملزم سے 112 راؤنڈ بھی برامت کر لیے پولیس نے ملزم کے حلاف ناجائز اسلحہ رکھنے پر ایف آئی آر درچ کر لی عبران مرزا عالم کی نیوز سرائی لمگیر اب جامل کرتے ہیں سرائی لمگیر سے یونین کونسل بیسا میں سیکرٹری صاحب گئے یونین کونسل بیسا دیوٹی پر تائنات نوجوان نے بتایا کہ سیکرٹری صاحب سرائی لمگیر میٹنگ میں ہیں بعد میں اسی نوجوان نے بتایا کہ سیکرٹری صاحب عدالت گئے ہوئے ہیں سوچنے والی بات ہے کہ اسی طرح اگر سیکرٹری صاحب اپنے ذاتی کاموں میں مصروب رہتے ہیں تو عبام ضریل و خوار ہو رہے ہیں اور بچوں کی ڈیٹا ورث کی فیض دو سو روپے وصول کی جا رہی ہے اور کچھ یونین کونسلز میں ایک سو روپے لیے جا رہے ہیں اب جامل کرتے ہیں جیہلم سے جیہلم میں آج مزید چھے افراد کی اپورٹ مصبت مصول ہوئی اس وقت جیلدہ میں ایک سو جودہ کرونا ورث سے متاثرہ مریض ہیں جن میں کرونا ورث بیماری کی کوئی علامات نہیں ہیں ان افراد کو گرمہ ایزولیٹ کیا گیا ہے کرونا ورث کے نو ممکنہ مریض جسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں زیر علاج ہیں جن میں تین افراد کی روپورٹ مصبت مصول ہوئی اور چی افراد کی روپورٹ منفی مصول ہوئی جبکہ دس افراد کی روپورٹ ابھی تک مصول نہیں ہوئی وہاں مریضوں کے علاج کی بہترین سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں میکمہ سی جلم نے گزشتہ روجتہ کرونا ورث کے مشتبہ چھتیز ہزار ایک سو چھپن افراد کی نو ممکنہ ملے لے کر روپورٹی پیچھوائی جن میں سے سات سو چھاسٹھ افراد کی روپورٹ مصبت مصول ہوئی اب تک چی سو سینتیس کرونا ورث سے متاثرہ مریض سیتھ اپو کر گروں کو پیچھوائی جا چکے ہیں جیلم میں اب تک کرونا ورث سے بارہ امباد ہو چکی ہیں جیلم میں اب تک اٹھائیس میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کرونا ورث سے متاثر ہوا میکمہ سیتھ جلم نے تمام یونین کونسلز میں کرونا ورث سے اگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے جس میں تمام مساجد میں کرونا ایسو پیس پر عمل یقینی بنانے کی اعلانات کروائی جا رہے ہیں رجا بلال علمگی نیوز جہلم صوبائی وزیر قانون پارلیمانی امور سنچل ویل فیر بیت المال محمد بشار راجہ کی دمکی کی دمیال ہاؤس آمد اور موطل وفود سے ملاقاتیں عوام کی خدمت عبادت سیاست کو خدمت حلق کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہمارا ہر لمحہ عوام کی خدمت کے لئے وقف ہے وزیراعظم عمران حان صاحب اور وزیراعلا پنجاگ عثمان گزار صاحب کی قیادت میں پور امن خوشحال اور کرپشنز پاک نیا پاکستان ہماری منزل ہے وزیراعظم عمران حان کی قیادت میں اس منزل کو پانے کے لئے بے پنام محنت اور عظم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں عوام کی ترقی اور حوشحالی سے بڑھ کر کوئی اور ترجیح نہیں ہو سکتی ریپٹی کمیشنر متددان محمد عبد ہان وزیر کی حدایت پر ایڈیشنل اسیسٹنٹ کمیشنر سہرش نگاور اور محمد یار حان کی موطل رلاقوں میں پولیو مہم کی نگرانی انکاری والدین سے ملاقات کرتے ہوئے والدین کو پولیو کے قطرے نہ پلانے کی نفی کے حوالے سے اگاہ کیا تاہم مائل کرنے پر رہ جانے والے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور پولیو ٹیموں سے تعاون کی اپیل کی مزید ایڈیشنل اسی محمد یار حان نے بی ایچ یو اور محطل چیزوں کی چیکنگ کرتے ہوئے ضروری خدایات جاری کی برشام کرتے ہیں چوک آزم سے چوک آزم میں لفائر لگنے سے نواز نامی شخص شدید زفمی بزریا ریسکیو وان من ٹوٹو ہسپتال چوک آزم منتقل کر دیا گیا ملزم کشناک محمد عاصف کے نام سے ہوئی چونکہ چوک آزم وارڈ نمبر چھے کا رہائشی تھا بکوے کو پرانی دشمنی کا روح دیا جا رہا ہے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا مزید مزید کاروائی جاری ہے برشامل کرتے ہیں گوادر سٹی گوادر سٹی ماسٹر پلان شہر میں دس لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی گوادر سمارٹ سٹیپ ماسٹر پلان کو حتمی شکل دے دی ہے اور اس کی منظوری دے دی ہے ففاکی سیکٹری میری ٹائم امو رزوان احمد نے کدشتہ روز منظوری کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ حکومت از پاکستان کے ذریعے ایک ہشک بندرگاہ کی تشکیل کی کوشش کر رہی ہے اور اسے ایسا کرنے کے لیے وہاں کے حکام سے بات چیت کرنی ہوگی اس طرح ہشک بندرگاہ تمام بستی اشائیوں جمہوریہ کارز کی خدمت کرے گی سینیٹر احمد نے مزید کہا کہ ازبق حکوم اپنے برامداد اور درامداد گوادر میں منتقل کرنے کے خواہ ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ قریب ترین بندرگاہی شہر ہے موسیقی